ناظرین تحریک اتصاف کے دور میں بڑی مالی بہذاب کیوں کو انکشاف ایک طرف من پسند ملازمین کو قواعد کے برعکس بینیفٹ دیے گئے تو دوسری طرف ملازمین کی مالی معورت کی درخواستیں منظور نہ کی گئیں لاہور ایڈوکیشن تھورٹی میں پونے گیارہ میلین روپے مالی بہذاب کیوں کی گئیں اور لاہور ایڈوکیشن تھورٹی میں کانٹرٹ ملازمین مستقل ہونے کے بعد بھی سوشل سیکیورٹی بینیفٹ لیتے رہی ہیں دوہزار بیس سے کس کی آرڈٹ ریپورٹ میں انکشاف سامنے آئے کیا ڈیٹیلز ہیں جانتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے گوہر علی نے گوہر کیا تفصیلات سامنے آئیں بلکل ایسی یہ تحریک اتصاف کے دور میں بڑی مالی بہذابت کو انکشاف ہوا ہے ایک طرف من پسند ملازمین کو قوائد کے برعکس بینیفٹ دیا گیا تو دوسری طرف ملازمین کو مالی معاملت کی درخواستیں آنے کے باہر وجود نہیں مالی معاملت نہیں کی گئی جو کنٹیکٹ ملازمین ہوتا ہے ان کو یہ بینیفٹ دیا جاتا ہے لیکن جب وہ کنفرم ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ بینیفٹ نہیں دیا جاتا یہ ملازمین پر کنفرم ہو گئے لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کو یہ بینیفٹ دیا جاتا رہا تو یہ آرڈٹ ریپورٹ میں بڑا انکشاف ہوئے اس کی تحقیقات بھی ہیں وہ جاری ہیں دوسری طرح جیسے نے بتایا لیو انکشمنٹ اور جو مالی معاملت کی درخواستیں تھی اس میں آخر چھتیس ملین روپے کی جو ہے وہ بے ذاقفی سامنے آئی ہے ملازمین کی رقم ادا آنا کی گئی لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ میریٹ کے برقس جو تھے ملازمین ان کو یہ نیف انکشمنٹ اور مالی معاملت دی گئی لیکن جو معامل کے مطابق روپے میں آرہے تھے بہت سپارش کے آرہے تھے ان کو جو ہے یہ معاملت نہیں دی گئی تو یہ بہت بڑا سکینل جو ہے سامنے آئے اور جو کمٹیکٹ نازمین تھے ان کو مستقی ہونے کے بعد بھی جین کو سوشل سکوٹک بینیفٹ دی گئے جاتا رہا اور حیرت انگیز بات جی ٹھیک ہے گوہر علی آپ نے اپنیوڈیٹ کی ہے بہت شکریہ آپ کا